السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوشحاملید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت دسمی اردو کا حصہ غزل میں سے سبق نمبر چار یعنی کہ شاد عظیم آبادی جو ہیں ان کی غزلیات کے اوپر ویڈیو نمبر ون جو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے شاد عظیم آبادی جو تھے ان کی حالات زندگی لے کر آپ کی خدمت میں خاضر ہیں پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو قبل از وقت محصول ہو پیارے بچوں آپ چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے ابھی تک کے حصہ نصر اور حصہ غزل کے اپلوڈڈ ویڈیوز جو ہیں وہ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں شاد عظیم آبادی نام آپ کا اصلی نام سید علی محمد تھا پیارے بچوں ان کا اصلی نام سید علی محمد تھا شاد جو تھا یہ تخلص کرتے تھے اپنے دور میں سید کے نام سے مشہور ہوئے تھے آپ کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا آپ کی پیدائش عظیم آباد پٹنا میں اٹھارہ سو چھالیس عیسوی میں ہوئی اگلا پیرا ہے بچوں چار سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا سلسلہ اپنے گھر سے ہی شروع کیا عربی فارسی اور بعد میں انگریزی زبانوں میں آلہ مہارتیں حاصل کی یعنی کہ اپنے گھر سے پہلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا پھر عربی پڑی فارسی اور پھر انگریزی زبانوں میں آلہ مہارت سوتا ہے مطلب کمال حاصل کیا اچھی طرح سے سیکھا مذہبی اسلام کی کتابوں کے علاوہ دیگر دوسرے مذہب کی کتابوں کا گہرائی سے متعلق کیا علمی خدمات کے عوض میں حکومت نے اٹھارہ سو اکانوے عیسوی میں انہیں خان بہادر کا خطاب فرما دیا یعنی ان کو ایک ٹائٹل دیا آپ نے ایک لمبی عمر پا کر عظیم آباد میں اٹھارہ جنوری میں انتقال کیا تو پیارے بچوں یہ اٹھارہ سو اکانوے کے بعد جو ان کی حالات زندگی تھے تو وہ بدلے کیونکہ ان کو بہادر کا حطاب دیا گیا اور اٹھارہ جنوری ان کا انتقال ہوا اٹھارہ جنوری انیس سو ستائیس اسوے انیس سو ستائیس جو ہے ہم یہاں لکھنا بھول گئے ہیں تو پیارے بچوں اٹھارہ جنوری جو تھا انیس سو ستائیس اسوی جو تھا ان کا انتقال ہوا تھا نائنٹین ٹوینٹی سیون ٹھیک ہے علمی اور عدبی حدمات یعنی کہ علم اور عدب کیلئے انہوں نے کون سے کام کیے تو وہ یوں ہیں یوں تو شاد نے ہر اصناف سکھن میں تباہ آزمائی کی یعنی کہ اپنے کوشش کی خرس سنف میں لیکن ان کا نام غزل میں چمکا غزل میں وہ بہت مشہور ہوئے آپ کی شائری کا اخم وصف زبان کی سادگی اور صفائی ہے آپ بہت سادہ طریقے سے زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دور میں غزل کا زور کم ہونے لگا ان کا جو دور تھا اس دور میں غزل کا زور جو تھا کم ہونے لگا مگر انہوں نے اس سنف میں نئی جان ڈال دی آپ کے کلام کا موضوع اقلاق فلسفہ توحید اور محبوب کے موضوعات رہے آپ نے احلاقیات فلسفہ توحید اقائد جسے بولتے ہیں اسلامی اقائد اور محبوب کے موضوعات پر بھی غزلیات جو تھی وہ لکھیں شاد کا کلام ان کے مرنے کے بعد انیس سو اٹیس اسوی میں آپ کے ایک شاگرد نے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا نظم و نصر میں بھی یادگاریں چھوڑی ہیں تو پیارے بچوں شاد عظیم آزادی نے آبادی جو تھے انہوں نے نظم میں بھی بہت اچھی یادگاریں چھوڑی ہیں نصر میں بھی ان کے بہت اچھی تصنیفات موجود ہیں پیارے بچوں یہاں ان کی عدبی زندگی کا جو ایک حاقہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش گیا وہ مکمل ہوتا ہے تو یہاں آپ کا نوٹ بھی مکمل ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا پیارے بچوں صحت نا ٹھیک ہونے کی وجہ سے آپ کو ویڈیوز بہت جلد نہیں مل پا رہے ہیں تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں میرے لئے دعا کریں کہ صحت بہت جلدی ٹھیک رہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تو پیارے بچوں ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس مشکل وقت میں ان لوگوں تک پہنچا جا سکے جن کے پاس پڑھنے کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں ہے یہی ہماری مقصد رہتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا اور ہم ان لوگوں تک پہنچیں گے ان سٹوڈنٹس تک پہنچیں گے جن کے پاس اور کوئی سعادت نہیں ہے اردو پڑھنے کے لئے تو پیارے بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور ڈسکس کرتے ہیں وزلیات شاد عظیم آباد